امام علی علیہ السلام کی خطبت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی وہ کون سے انسان ہوں گے جس پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوگا بس یہ پوچھنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اس زمین پہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان دوسرے انسان کی عزت صرف اس کی دولت مقام اور شہرت کو دیکھ کے کریں گے اس دور انسانوں میں یہ رواج ہوگا کہ کسی نئے انسان سے ملتے وقت اس سے سب سے پہلا یہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے اگر اس کا کام ایسا ہوگا جسے وہ زیادہ دولت کما سکتا ہے تو اس کی عزت اس طرح سے کی جائے گی اس سے رشتہ رکھا جائے گا دوستی کی جائے گی لیکن اگر اس کا کام ایک عام انسان جیسا ہے تو فوراں اس انسان سے روابط بھی کم رکھے جائیں گے اور دوستی بھی نہیں کی جائے گی اور یوں ہر انسان زیادہ دولت اور شہرت کمانے میں لگ جائے گا تاکہ دنیا میں اس کی عزت اور میار قائم رہے یاد رکھنا یہ وہ پترین دور ہوگا جب انسانوں کو اس طرح میں نہیں دولا جائے گا کہ کون کتنا بڑا دیندار ہے کہ کون کتنا سچا اور اچھا انسان ہے بلکہ انسان کی شرافت اور سچائی کا مزاک اڑایا جائے گا اے شخص یہی وہ دور اور یہی وہ انسان ہے جس پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوگا یاد رکھنا اللہ نے انسان کی عزت کا میار اس کی شرافت اور سچائی کو رکھا تاکہ ہر انسان سچائی اور شرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے تعلقات بڑھاتے رہیں اور یوں دنیا میں امن اور سکون قائم رہے لیکن افسوس انسان سے بے خبر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے آپ کو عظیم و عالی بنانے میں ایسے مگن رہیں گے کہ نہ اس دور میں رشتے نبھائے جائیں گے نہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے گا اے شخص یہ دور وہ بترین دور ہوگا جب گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل ٹھہرے گا اور نیکی کا نہ مشکل ٹھہرے گا اور نیکی کا نہ مشکل ٹھہرے گا